مدبردیش کے شہری وکاس اور آواز منطری کلاش ویجبرگیے جبلپور دورے پر رہے جہاں انہوں نے لوگ سبات چناف کو لے کر بنائے گئے کلسٹر کے ساتھ پہ ٹھکی اس دوران منطری ویجبرگیے نے پولنگ بوت مضبوط کرنے کے منطر دیئے اس دوران منطری کلاش ویجبرگیے نے پشچم بنگال کی قانون ویوستہ کو لے کر ترنمول کانگریس سرکار پر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ پشچم بنگال میں ایسی استھیتی ہے کہ وہاں راشپتی شاسن لاغو کیا جانا چاہیے کاری کرتا ہوں کہ سامنے کنپٹے پہ گولی مارکی چلے گئے کاری کرتا کہ ہتھیا کر دی اور پولیس نے ان کو سال بھرتک گرستار نے کیا سال بھرتک گھومتے رہے پھر میں نے جا کے دھرنا دیا تھا تب انہوں نے گرفتاری کے اپچارکتا کی تھی اور وہ بھی اجیاد لوگوں کے نام سے ریپورٹ لکھی ان کو شنکہ کے آدھار پر بھری کر دیا گیا تو وہاں گنڈے پولیس اور راج نیتاؤں کا نیکسس چل رہا ہے وہاں ڈیموکرسی ہے ہی نہیں اور مہلاؤں کی بہت دوردشا ہے شاید میرا خیال ہے کہ اب وہ سب لوگ جو محمد تیلے کے چھوٹی چھوٹی گھٹنا کے لیے دلی کی سڑکے پر اتر آتے تھے میں ان سے آبان کرتا ہوں کہ جا کے ایک بار بنگال دیکھ کر آئے کہ کیا اس دیش کے اندر اس دیش کے ہی پردیش پچھے منگال میں ڈیموکرسی ہے جہاں لگتا ہے کہ وہاں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں تو آپ دراشت پتی شاشن لگنا ہی چاہیے دیگویجے سنگھ جی کانگریس کے نیتاؤں سب فرسٹیشن میں چل رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آنے والا بھوش ہمارا اچھا نہیں ہے ان کے نیتاؤں کی چمک دھمک اب کچھ بچے نہیں ہے اور اس لئے فرسٹیشن میں آدمی کچھ بھی بولتا ہے تو دیگویجے سنگھ کی دیا کے پاتھ رہے ہیں اور اس لئے میں اس کے پر کوئی ٹپپنے نہیں کروں گا کہ انہوں نے یہ بولا ہے دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کمالنات جی کے ہماری پارٹی میں کوئی آوشکتہ نہیں ہے اور اس لئے ہم نے کہا تھا کہ ان کے دروازے بند ہیں